اسی پر بات کریں گے بیرو شیف اسلام آباد عدیل وڑائش ہمارے ساتھ موجود ہیں عدیل بتائے گا قانونی ٹیم کے جانب سے کیا مشورہ دیا گیا اور وہ خود تو پیش نہیں ہوئے جو ریپورٹ طلب کی گئی تھی وہ بھی جمع نہیں کرائی گئی دیکھیں گزشتہ روز جب چیف الیکشن کمیشنر عدالت میں پیش ہوئے تھے اس کے بعد الیکشن کمیشن نے قانونی ٹیم سے یہ رائے طلب کی تھی کہ کیا چیف الیکشن کمیشنر کو عدلیہ کے سامنے پیش ہونا بھی چاہیے یا نہیں کیونکہ یہ خود ایک جوڈیشنل باڈی ہے ایک آئینی باڈی ہے اور ماضی میں کوئی چیف الیکشن کمیشنر سوائے سرگندر سلطان راجہ صاحب کے کوئی پیش بھی نہیں ہوتا رہا اور سرگندر سلطان راجہ صاحب جو ہیں وہ تقریباً چار مرتبہ عدالت کے سامنے پیش ہو چکے ہیں مختلف اشوز میں تو اس میں قانونی ٹیم سے جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر کو عالیہ کے سامنے پیش ہونے کی کوئی ان کے لیے پابندی نہیں ہے وہ پابند نہیں ہے این کے تحت اور موجودہ چیف الیکشن کمیشنر سے قبل بھی کوئی چیف الیکشن کمیشنر کے سامنے پیش نہیں ہوتا تھا جو سکندر سلطان راجہ ہیں یہ سینٹ الیکشن والے معاملے میں عدالت کے سامنے پیش ہوئے اس کے بعد یہ ایک اور معاملہ تھا جس میں جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کی عدالت میں پیش ہوئے پھر یہ اپریل میں انتخابات والا جو معاملہ تھا اس میں پیش ہوئے پھر گزشتہ روز بھی پیش ہوئے اور یہ دیکھا گیا ہے ان کی پیشیوں کے دوران کے جب معزیز جیج صاحبان کے ساتھ ان کا جو مقالمہ ہوتا ہے پھر وہ میڈیا پر بھی چلتا ہے تو اس میں پھر قانونی ٹیم سے پوچھا گیا کہ چیف الیکشن کمیشنر کیونکہ خود ان کی ایک آئینی پاور ان کے پاس ہوتی ہے اور یہ ایک جج کی بھی حیثیت کچھ معاملات میں ان کے پاس ہوتی ہے تو ایسا ہوتا نہیں کہ جو جوڈیشری سے متعلقہ ہوتے ہیں چیف الیکشن کمیشنر سپریم کورٹ میں پیش نہیں ہوئے عدیل وڑائش بہت شکریہ آپ کا